حضرت امام تاج الدین لاب الناصر عبدالوحاب بن علی بن عبدالکافی السبقی رحمہ اللہ تعالی وفات سن سات سو اکتر ہجری طبقات و شافیت القبرہ میں ایک مناظرہ نکل کرتے ہیں حضرت امام شافی اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے درمیان حضرت امام محمد بن عدری شافی رحمہ اللہ وفات دو سو چار ہجری حضرت امام احمد بن محمد بن حمل رحمہ اللہ وفات دو سو اکتر ہجری حضرت امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ تارک و صلاة متعمدن کافر ہوتا ہے جان بوجھ کر انسان نماز چھوڑے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو حضرت امام شافی رحمہ اللہ تعالی نے امام احمد سے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے آپ اسے کہتے ہیں وہ کافر ہیں فرمایا نام حضرت امام شافی فرمانے لگے اگر وہ کافر ہے تو اب اس کے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہوگا امام احمد بن فرمانے لگے احمد بن حمل فرمانے لگے وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام شافی نے فرمایا فَالْرَجْلُ مُسْتَدِیمٌ لِحَاظَ الْقَوْلِ لَمْ يَتْرُكُوا وہ تو ہمیشہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس نے اس کلمہ کوئی چھوڑا تھوڑا ہے کہ دوبارہ پڑھے کوئی انکار کیا ہے کہ دوبارہ پڑھے وہ تو کلمہ پہلے سے پڑھتا ہے اب حضرت فرمانے لگے جو سلمو بے آئیو سلی اس کا حل ہی ہے کہ وہ نماز پڑھے مسلمان ہو جائے گا امام شافی فرمانے لگے سلاة الکافر لا تصیحو ولا حکم بالاسلام بے حاضر جب ایک شخص کافر ہے تو حالت کفر میں اس کی نماز تو ٹھیک نہیں ہوتی قبول نہیں ہوتی تو مسلمان کیسے ہوگا اگر آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھے تو کلمہ تو پہلے پڑھ رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں نماز پڑھے تو کافر کی نماز قبول نہیں ہوتی تو مسلمان کیسے ہوگا کہتے ہیں فَنْقَتَ أَحْمَدُ وَسَكَتَ حضرت امام احمد بن حمبر رحمولہ یہاں پر خواہش ہو اب دیکھیں دونوں مشتحد ہیں بڑے درجے کے مشتحد ہیں اور ایک اشتحادی مسئلہ پر گفتگو کی جا رہی ہے پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ وطالعہ وفات دو سو اکتالیس ہجری ان کا ایک مناظرہ سیر علام النبلاء میں درج ہے اور بہت معروف ہے جس پر حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے بہت مشقت بھی اٹھائی ہے خلق قرآن کے مسئلہ پر تیسری سری ہجری میں مسئلہ خلق قرآن کو بہت شد و مت کے ساتھ زیر باس لائیا گیا اس وقت جو خلیفہ وقت موت اسم بللہ ان کے دربار میں امام احمد بن حمبر کو بیڑیاں لگا کے لائیا گیا خلق قرآن پر تین دن تک مناظرہ ہوتا رہا حضرت امام احمد بن حمبر تنہا ہونے کے باوجود اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور پیچھے نہیں اٹھے حتی بیڑیاں بھی ہیں قید بھی ہے تنہا بھی ہیں لیکن عالم ربانی کے اپنی شان ہے وہ جو بات کہتا ہے ڈٹ جاتا ہے اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھا کرتا یہ عالم ربانی کی شان ہے حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ جب امام احمد بن حمبر رحمت اللہ گفتگو ہوئی ہے جو علام شمس و دن زہبی رحمہ اللہ وفاد سن سات سو اٹھالیس جری سیر علام النبلاء میں نقل کرتے ہیں اس وقت خلیفہ نے کہا ناظروہ و کلموہ یا عبد الرحمان کلمو سب سے پہلے ایک عالم تھے عبد الرحمان نام تھا امام احمد سے گفتگو کرو تو ان نے سوال کیا ما تقول فی القرآن قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مخلوق ہے یا مخلوق نہیں حضرت امام احمد بن حمبر نے فوراں فرمایا ما کنت ما تقول انت فی علم اللہ فسکت اللہ تعالی کا جو علم ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اللہ تعالی کی علم کے بارے میں کیا کہتے ہو خاموش ہو گیا یعنی گویا حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالی نے الزامی گفتگو فرمائی الزامی گفتگو فرمائی ما تقول فی علم اللہ تعالی اب ظاہر ہے اللہ کا علم اللہ کا صفت ہے اس کو مخلوق کہنی سکتا تھا اور قرآن بھی اللہ کا علم ہے تو یوں الزامی بات کی پھر بازو نے کہا قرآن کہتا ہے اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں خالق و کل شئی ہے اور قرآن علیہ سے شئی ہے قرآن بھی شئی ہے جب اللہ ہر چیز کے خالق ہیں قرآن بھی چیز ہے تو قرآن مخلوق ہوا حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تُدمرُكُ اللَّشِينِ فَدَمَّرَتْ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ جب اللہ کسی ہوا حکم دیتے ہیں ہر چیز کو مٹا دو ہر چیز مٹتی ہے لیکن جس کو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں مٹتی اللہ اکبر اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا پھر ایک اور دلیل پیش کی کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں مَا يَاتِهِم مِن ذِكْرِم مِن رَبِّهِ مُحْتَسٍ اَفَيَكُونُ مُحْتَسًا مُحْتَسٌ إِلَّا مَخْلُوكًا قرآن کریم کہیں مَا يَاتِهِم مِن ذِكْرِم مِن رَبِّ مُحْتَسٍ کہ ہر نیا ذکر اللہ کی طرف سے آتا ہے تو جو نیا ہوگا وہ پیدا ہوگا تب ہی تو نیا ہوگا تو قرآن کریم کو ذکر کہا جا رہا ہے حضرت امام صاحب فرمانے لگے سَادْ وَالْقُرْآنِ ذِكْرِ فَذْذِكْرُهُ وَالْقُرْآنِ وَتِلْكَ لَيْسَ فِيْهَا عَلْفٌ وَلَاہَمُ فرمائے جو تم نے آیت پڑھی اس میں ہے مَا يَاتِهِم مِن ذِكْرٍ وَالِفْلَامِ نہیں ہے اور قرآن کریم کو اللہ تعالی فرماتا ہے ذِذِذِكْرِ عَلْفْلَامِ کے ساتھ تو قرآن اَذْذِكْرِ عَلْفْلَامِ ہے اور جو تم نے پڑھا ہے مِن ذِكْرٍ عَلْفْلَامِ نہیں ہے ان سے پھر جواب نہیں بنا اللہ اُعْبَرْ تو ایک شخص نے کہا جی حدیثِ پاک میں اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الضِكْرَ یہاں تو عَلْفْلَامِ بھی ہے اللہ تعالی نے اذ ذکر کو پیدا کیا تو پھر اذ ذکر مخلوق ہوا اور قرآن اذ ذکر ہے تو مخلوق ہوگا امام محمد بن حمل فرمانے لگے حَذَا خَطَعُن حَدَّسْنَا غَيْرُ وَاحِدٍ اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ذِكْرَ یہ بات تم غلط کہتے ہو مجھ پر حدیث مبارک کئی ایک راویوں کے واسطہ سے پہنچی ہے کئی ایک محدثین نے پہنچائی ہے اور وہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ذِكْرَ خَلَقَ نَيْهِ كَتَبَ کا لفظ ہے الزکر کو لکھا گیا ہے كَتَبَ ذِكْرَ تو گفتگو دلائل سے چلتی رہی بے بس ہو گئی امام احمد بار پر یہ فرماتے یا امیر المومنین عَعْتُونِ شَيْئًا مِّن کِتَابِ اللَّهِ اَوْ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ حَتَّى قُوْ لَبِهِ کتاب اللہ کو لاؤ سنت کو لاؤ دلیل کو لاؤ میں پھر بعد آپ کی قبول کروں گا تو دیکھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کس طرح کھڑے ہیں دلیل کے ساتھ اللہ اکبر کس طرح دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں